خان سب سے پچھے ہٹ گئے آپ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دھانات دشمن زیادہ نفتان نہیں دیتا حصے میں کہا تھا کہ it's a monument of shame built by pigmies تو اب اسی کو آپ نے اپنے آئین کی بنیاد بنایا ہے ان لوگوں کو وہ گھر بیچ دی ہیں جنہوں نے نہ ساری عمر گوادر گئے اور شاید جائیں بھی نہیں ان کے جو ہے اگر انہوں نے slanted vision ہے یا correct ان کا perspective نہیں ہے بیسک چیز صرف دی ہے perspective سے چائنہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس نے ہمیں لون دیا لون دینے کے بعد اپنی ہی کمپنیز کو اس نے business دیا like they're doing business with us آپ نے ان سے کہا ہے کہ پورٹ بنا دیں وہ بنا دیا اور آپ نے باقی اپنے feasibility'یاں بنا ہی نہیں آپ نے اپنے propaganda شروع کر دیا کہ یہاں سے مال آئے گا ہماری elders ہمارے لیے blessing ہیں وہ اس لیے blessing ہیں کہ یہ نہیں کہ ان کے پاس تجربہ بہت سارا ہوتا ہے وہ اس لیے blessing ہے کہ ان کے پاس wisdom اس تمام process کی ہوتی ہے جس سے گزر کے انہوں نے ایک certain stage پہ اپنے اردگل جو چیزیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھی ہوتی ہیں اور جو صحیح ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھی ہوتی ہیں میرے ساتھ آج میرے دو بہت محسس مہمان موجود ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ بھی غور سے ان کی گفتگو سنیں because the pearl of wisdom that we can have from them is unparallel they have got a forum which is called the progressive political economy of پاکستان اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو educate کریں کہ آپ کی economy جو ہے جس کے بارے میں ہر روز ہم فکر مند ہوتے ہیں اس کی political side کیا ہے اس کی wisdom کیا ہے آپ کو سمجھ ہو اور ہمارے یہاں پہ debate ہر روز ہوتی ہے لیکن اس کو detail میں سمجھانے والا کوئی نہیں not only that they have seen the progression of lot of political parties میرے مہمان پہلے مہمان میں آپ سے تعرف کروانا چاہوں گا فروز شاہ گیلانی صاحب sir thank you very much for your time پی ٹی آئی کی جو سنٹر کمیٹی تھی اس کا ایک لمبا عرصہ یہ میمبر تھے عمران خان نے جب اپنا political career شروع کیا he was among those first few جو ان کے ساتھ کھڑے تھے لیکن پھر چھوڑ دیا انہوں نے جب وہ پار میں آئے تو پیچھے ہٹ گئے جانے گے ان سے کہ وہ بھی کیوں ہیں اور میرے دوسرے مہمان سلیم چوئی صاحب ہیں سلیم چوئی صاحب بے شمار multinational organizations کو run کرتے رہے ہیں ان کی marketing کے ہیڈ ہیں اور آج یہ فورم جو ہے اس میں بھی یہ گلانی صاحب کے ساتھ ہیں sir thank you very much for your time also میں شاہد صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑا سبردست initiative ہے بڑا سبردست فورم ہے اور آپ نے سی پیک پہ اور گوادر پہ ایک public interest litigation پہ بھی آپ گئے ہوئے سنیں جج سب سنتی نہیں ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں سڑکیں بن رہی ہیں پورٹ بنے گا تجارت ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن آپ پیسہ نہیں سوچ رہی کیوں سی پیک کا جو پوجیک بنا یہ پہلے نہیں تھا یہ انیس سو بانوے میں گوادر کی تامی شروع ہوئی چینیز کمپٹی نے کام شروع کیا تو میں کیونکہ کراچی میں رہتا تھا تو وکیل بھی تھا تو میں نے انٹرسٹ لیا میرا بیک گراؤنڈ کیونکہ ایک نامیس کی ایڈوکیشن بھی تھی لا کے ساتھ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں بن رہا ہے کیونکہ فیزیبلیٹی نہیں بنائی تھی نائنٹی ٹو میں فیزیبلیٹی نہیں بنائی تھی اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی فیزیبلیٹی ہمیں کہیں نہیں دکھاتے آج تک کوئی فیزیبلیٹی نہیں بنی اور یہ کہا گیا کہ یہ اس وقت سی پیک نیت کا علاقہ علاقہ تھا اس وقت یہ تھا کہ یہ اردگرد کے ملکوں کے لیے ڈیپ سی پورٹ ہے یہ سروسز پروائیڈ کرے گی شپ کی ریپیرنگ ہوگی اور ہوگی ٹرانس شیٹمنٹس ہوں گی گرس کی یہ تو ریالیٹی بھی ہے نا ڈیپ سی پورٹ تو ہے سکسٹین میٹر پورٹ تو آپ کو کہیں نہیں ملتی آپ دبائی شارجہ کے اندر جا کے پھر بھی جو بڑے شپ ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچتے لیکن وہ ہم نے اس لیے لکھا سکت ہماری ایک مومنٹ مومنٹ فور جسٹس مکیلوں نے بنائی تھی کراچی میں ہمارے تو ہم نے لکھا گورنمنٹ کو کہ آپ کہ اس کو فیزیبلیٹی بنی ہے تو اس کی کوپی دیں تو ہم نے کہا وہ تو نہیں بنی اور ڈیپ سی پورٹ جو ہیں وہ جب لے علی ستت سیمنٹی سیون اس کی برس ہیں وہ پورٹ ہے پھر ابودابی والوں کی اپنی پورٹ ہے پینتیس برس کی شارجہ میں ہمریہ فری زون ہے ان کی پورٹ ہے پورٹ خالد ہے پھر الف جہرہ پورٹ ہے ٹھیک ہے اور ایران کی بھی ایک پورٹ ہے ایران کی تو دور ہو جاتی ہے دور ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کلوس پروکسیمٹی میں یہ چار پورٹس ہو جاتی ہے وہ ڈیپ سی نہیں ہے یہ میں ڈیپ سی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک اور دکم ہے امان والوں کی تو یہ چار ڈیپ سی پورٹس بسینٹی میں موجود ہیں اور فلی ڈیویلپٹ اس کے لیے پورٹ کے لیے جو بنیاد ہوتی ہے کہ کوئی سامان وہاں جائے یا کوئی سامان وہاں سے لیا جائے تو گوادر کے پیچھے نہ اگری کلچر ہے نہ انڈسٹری ہے نہ کامرس ہے کیونے سے بڑی آپ نے وزٹم کی بات کی کہ پہلے تو آپ وہ شہر بناتے ہیں وہ اکانومی ڈیویلپ کرتے ہیں جس پہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے کہ یہاں سے آپ افریقہ بیچیں کوئی اور جگہ پہ بیچیں فارس بیچیں یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ دیکھیں نا افریقہ کا جو روٹ ہے وہ چیپس روٹ جو ہے وہ بائی سی ہے چائنا کا ٹھیک ہے جو روڈ سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں چیزیں اس سے ایک بٹا دس خرچ جاتا ہے سی سے ٹھیک ہے تو ان کو تو افریقہ کو تو بائی سی بھیجیں گے ان کو یہاں کیوں آئے دوبائی کو انہوں نے سب سے بڑا ویر ہاؤسنگ کا سنٹر بنایا ہے چائنا نے دوبائی ان کے بہت بڑے بڑے گوڈاؤنز ہیں وہاں سے وہ میڈلی ایسو سپلائی کرتے ہیں اچھا یہ پورٹ جب بن رہی تھی تو ہم نے پوچھا کہ اس کے کوئی فیزیبیلٹی دیں کوئی فیزیبیلٹی نہیں بنائی ابھی لیٹلی بھی کسی سے آپ نے فیزیبیلٹی جواب بلا آپ کو کوئی ایک ان کا ایڈوائزر تھا اس کا بلوجستان کیا بنگالی کیسر بنگالی وہ پچھلے سال تک ان کا ایڈوائزر تھا اکنامی کردائی جیسا اکانومسٹ ہے وہ پاکستان کا کیسر بنگالی تو وہ کراچی میں ماری دوستی میں نے کراچی میں لیٹلی پوچھا بھی اس سے میں نے کبھی فیزیبیلٹی کی کوپی تو کہلنے کے آج تک نہیں بنی فیزیبیلٹی بنے ہی نہیں آج تک بھی نہیں بنی اچھا پھر یہ پورٹ بن کے نائنٹ ایٹ تک یہ تیارت تھی سات برت ہو چکی تھی اس کے بعد یہ جب چائنی پریزیڈنٹ نے یہ ایک روڈ بی آر اے بنایا تو وہ اس میں سی پیک جو اس کا ایک حصہ پاکستان شامل ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ مال یہاں سے چائنہ کا آئے گا ہمارے گوادر وہاں سے آگے جائے گا آپ کا خیال ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا یہ کبھی نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا چائنہ نے کبھی کہا بھی نہیں ہے کہ ٹرانس شپمنٹ کریں گے نہیں مجھے یہ بتائیں پھر کیوں اتنی لمبی انویسمنٹ وہ پاکستان میں کر رہے ہیں اراؤنڈ فیفٹی بلین ڈالر دی انویسٹن پاکستان وائی سر آجتاک ہمیں نہیں پتا اویسا گورنمنٹ بتاتی نہیں یہ بالکل لون میری ریڈ پیٹیشن جو تھی اس میں جو ڈسمیس کی ہائی کورٹ میں اس میں یہ کہا کہ یہ state to state agreement سے ہم interfere نہیں کہ حالانکہ ان کے چائنا کے بنکوں نے لون دیا تھا ایک سیم بینک ہے دوسرے بینک ناٹ state to state it is state with the institutions or institutions with the local institutions there in پاکستان رائی تو اس کے بعد انہوں نے لون ہمیں دیے اور ہم نے اس کے موٹر وی بھی بنانے شروع کر دی اور پورٹ بھی اسلیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو انہوں نے لون دیا ہے یہ تو بزنس کر رہے ہیں ہمیں لون دے کے ہم سے لون واپس لیں گے اور پھر ٹھیکے بھی انہوں نے اپنی کمپنیز کو دی ہوگی نہ صرف یہ کہ لون دیا لون کی جو ٹرمز ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ ہمارے لئے آلماس انبیر ریبلا ہیں انہوں نے فروز صاحب نے ایک سپیسیف ان کا فگر بھی کوٹ کیے تھے فروز صاحب کہ وہ جو نامل انٹرنیشنل لون ہے وہ آج ایک ہاں پرسنل بھی ٹوئنٹی ایر کے لئے لیا آپ کا خیال ہے کہ یہ ہائی انٹرس ریٹ پہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہائی انٹرس سکس پرسنل رباب ٹھیک ہے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ چائنا کا انٹرس یہ ہے کہ اس نے ہمیں لون دیا لون دینے کے بعد اپنی ہی کام دیا کام دیا کام بزنس کر رہے ہیں ٹھیک خالی پاکستان ہی نہیں آپ نے باقی اپنے فیزیبلیٹیا بنا ہی نہیں آپ نے پرپاگنڈا شروع کر دیا کہ یہاں سے مال آئے گا اب دیکھیں نا دوہزار سولہ میں جو نوے کنٹینر آئے اس میں تیس خالی تھے وہ ڈراما جی بلکہ جو شپ تھا اس میں تیس کنٹینر اور اس پہ ڈان میں کافی آرٹیکل آپ ڈان میں نیوز آئی ہے تیس کنٹینر خالی تھے اس کے بعد سے ایک کنٹینر بھی نہیں آیا سرحی کیوں گورنمنٹ کے ڈراما کیوں کیا جاتا ہے اس کے بعد کنٹینر کوئی نہیں آیا ہمارا پورٹ تو تیار ہے ہماری کچھ برٹ آویلیبل ہیں کچھ تو شپنگ ہونی چاہیے لیکن کیسے ہوگی کوئی مال لینے کے لیے کچھ نہیں ہے سٹکیں بنجیں گی تو کوئی ہوتی ٹریڈ نہیں کبھی نہیں بنے اس لیے کہ ہم نے کراچی میں ڈیپ سی پورٹ بنا لی ہے دو ہزار اٹھارہ میں فنکشنل ہوگی ہے کلیفٹن کے علاقے میں بن گئی ٹھیک ہوگیا اچھا مجھے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ گوادر جو ہے گوادر ایک شہر تو بن رہے ہم نے پرابوگیٹ کر ہوسنگ سوسائٹیز نے گھر بیچ شروع دی میں ویسے گیا تھا بھی مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا وہاں پہ لیکن یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو گھر بیچ دی دی گھائیں گے تو وہ آپ کو آم پانی سے دس گنا زیادہ کسٹ کرے گا بالکل ٹھیک ہے تو اس لئے فیزیبیلی گھر گھر اس لئے بیری ایکسپنسی اس لئے اس لئے وہ نہیں ہو رہتا میں تو چونکہ گوادر میں دیکھا ہوا ہے میں تو ایک مہینہ پورا اس کے پیچھے بھی گھونتے پھٹتے رہے تو اس میں یہ کیونکہ فیزیبیلیٹی بنتی تو انہیں پتہ لگتا کہ چائنہ نے اپنا مال یورپ کیسے بھیجنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے وہ تو ٹرین سے جا رہے ہے تین ٹرینے جاتی ہیں اور وہ پورے یورپ کو اور افریقہ کو بھی کور کرتی نہیں نہیں افریقہ کو نہیں افریقہ کو بھائیس بھیج رہے ہیں اچھا اور تھوڑا دیکھیں یہ جو کونٹریٹی کم ہوتی ہے افریقہ غریب ملک ہے بلکل صحیح جو بڑی مارکیٹ ہے اس کو انہوں نے ٹرین سے کور کر میں چائنہ نے ایک سلک روٹ ٹرین ایران پہنچا دی ٹھیک یعنی دیکھیں اگر مال آئے گا بھی میڈل ایسٹ میں تو وای ایران آئے گا اچھا صاحب یہ بتائیں یہ تو یہ ایک انٹرسنگ پارٹ تھا آپ کی افریلیشن پی ٹی آئی سے بہت پرانی ہے اور آپ اس دور میں جب آپ نے اور نئیم الحق نے کٹھے پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹی جو ہے اس کا حصہ رہے خان صاحب سے پچھے ہٹ گئے آپ کیا ہوا کیا میں دو یو تنک کہ یہ وہی خان صاحب اور وہی پی ٹی آئی ہے جس کا خواب آپ سب نے پندرہ بیس لوگوں نے مل کے سوچا تھا دیکھا تھا اصل میں دیکھے خان صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ honسٹی کے پوائنٹ اگر سے اپنے جگہ وہی خان صاحب ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہمارا ہمارا جو پولٹیکل سسٹم ہے اس میں اماندار آدمی کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ کے اس میں کلیر مجارٹی نہ ملے اگر جیسے کہ اب ہوا رہے ہیں آپ کے مجبوری ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں تو یہ نظام کبھی اور یہ نظام تو ہم نے دیکھا شروع سے ففٹیز سے لے انیسو باون سے لے انیسو اٹھاون تک چھے سالہ میں آٹھ گورنمنٹ چینج ہوئی تھی آٹھ ٹھیک تو یہ نظام کو یہ گورنمنٹ اف انڈیا جگرنے کے لئے انگریز نے بنایا تھا جس کے لئے چرچل نے خصے میں کہا تھا کہ منمنٹ اف شیم بائی پگمیز تو اب اسی کو اپنے آئین کی بنیاد بنایا ہے تو اس میں دیکھیں نا اگر جمہوریت ہوتی تو ایک غریب ملک ہے یہاں کے جب میمبر پارلیمنٹ ہوتے وہ بھی عام طرح میڈل کلاس کی ہوتے غریب نہ بھی ہوتے میڈل کلاس جیسے انگلینڈ میں ہے انگلینڈ میں اس وقت پارلیمنٹ میں نوے فیز سے زیادہ جو میمبر ہیں وہ میڈل کلاس لور میڈل کلاس ہیں اور ورکن کلاس ہیں Even مائنر بھی میمبر ہے پارلیمنٹ فیکٹری ورکرز بھی تھرٹی ایٹ ورکن مائنر تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عوام کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کینڈی ڈیٹ چنے شاہ صاحب آپ نے خان صاحب سے جو باتیں ہوتی ہیں جو گلے شکوے ہوتے ہیں کبھی کوئی لیٹلی کنوے کرنے کی کوشش کی یا انہوں نے کہاو یار بلائیں ان کو بڑا لمبار سام نہیں ابھی تک تو انہوں نے نہیں بلائیا لیکن یہ کہ میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ لکھ لگوں گا بجوائیں ان کو کچھ کیونکہ یہ جو مہنگائی آئی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اور نہیں ہم کوئی سوشل نظم نہیں چاہتے کم نظم نہیں چاہتے لیکن جو ایوب خان کے زمانے میں تھا وہ ہمارے ہوش کی باتیں ہیں ایوب خان نے جب ویلث کنسنٹریٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے ویلث ٹیکس لگایا 1963 میں پھر لوگوں نے ویلث بچوں میں بارنا شروع کر دی تاک ٹیکس بچے انسیدنس ٹیکس میکسیمم سا ڈائی سے چل رہا تھا کہ وہ بہت امیر آدمی ہے تو اسٹیٹ ڈیوٹی تھی کہ فوت ہو گیا تو اس کی جہداد میں اسے بھی کچھ سٹیٹ کو ملے ٹھیک بلکل ٹھیک اچھا میں شاہ صاحب یہ یہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میں پروپوس کروں گا ضرور کریں انگلینڈ میں آپ دیکھیں تو انگلینڈ میں اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو آپ کی جہداد ہم سب جانتے ہیں بڑے زبردست موٹیویشن دیتی ہیں لوگوں کو ایک ٹیم بلڈ کرنا ان کا آرٹ ہے اور پھر سامہ ادادر جو بھی سرکمسٹانسز تھے اس میں انہوں نے بڑے اچھے ڈسیئن لے کے ہم جب ایک لمبار سا کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی خامیوں کا بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی خامیوں کی ہیں کوئی ایڈنٹیفائی کیوں اس وقت جو ان خامیوں کے ساتھ اس لیونگ ویڈ دوست ایکچلی اور اس کا شاید ہمیں خمیادہ بکتنا پڑھ رہے ہیں نہیں دیکھیں میں نے تو چونکہ ایج وائز بھی ایکسپیئرین میری والد صاحب بھی سیاست میں تھے تو ہم نے تو سیاست کے سارے دور دیکھے ہیں عمران خان بنیادی طور پر ایک ایماندار شخص ہے سارے ایمانداری اپنی جگہ پر لیکن لیڈرشپ میں لیڈر کی قوالٹیز میں ایمانداری is not the only thing میں آپ سے اگری کرتا ہوں آپ کی بات دلکل صحیح ہے وہ کہتے ہیں نا دان دوست سے دھانا دشمن زیادہ نفتان نہیں دیتا تو ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگر میرا خیال تھا کہ ہمارے آئین میں اگر یہ ہوتا کہ ایک شیڈو کیرمنٹ کا کنسپٹ ہوتا آپ کے پروگرام میں شیڈو کیرمنٹ کی بات ہے جی بالکل ہے یہ پتہ میں نے دیکھا ہوا ہمارے آئین میں نہیں ہے میں نے پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے یہاں ہائی کورٹ میں انہوں نے ڈسمیس کر دی میں امریکہ کیا ہوا تھا بیچھے لگی وہ ڈسمیس کر دی اور لکھ لیا جائش صاحب نے چونکہ آئین میں نہیں ہے تو ہم اس پہ we can't force government for that action ٹھیک حالانکہ میرا point یہ تھا کہ آئین میں انہوں نے 73 کا آئین چونکہ Government of India ایک پہ بنا تھا اس پورے آئین میں لفظ ڈیموکریسی کہیں نہیں تھا اچھا اچھا آپ پورا آئین دیکھ لیں as of today as of today 73 کے constitution نہیں نہیں 73 کے آئین میں لفظ ڈیموکریسی کہیں نہیں تھا اوکے یہ تھا قرآداد مقاصد میں اوکے اس کو article 2 جاو الحق نے بنایا اس میں لکھا ہوا ہے کہ principle of democracy shall be fully observed خالی observed کی بات نہیں fully observed fully observed ٹھیک 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 تو منیج پیٹیشن ڈالی ہیں اس میں میں یہ لکھتا ہوں کہ آپ article 2 کے مطابق فیصلہ کریں ہاں ٹھیک اس میں اگر نہیں ہے کوئی چیز آئین میں تو آپ ایک subordinate لا بنا کے گورنمنٹ اس کے لیے ایک چیڈو کیمنٹ بنائیں کیلئے کوئی ضروری نہیں کانسپیشن میں ہو جو موجودہ حالات ہیں جس میں یہ بڑی سبرتست ایک awareness campaign کہ ہماری جو young generation جو political elite اور جو باقی لوگ بھی ہیں ان کو economy کی سمجھ ہونی چاہیے ہمارے لوگ educate ہونے سے ہمیں economy کی بہتر سمجھ ہوگی تو وہ بھی روی دی نہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہیں لوگ من awareness پیدا کرنے سوائے یہ اگر ان کا perspective نہیں ہے basic چیز لگ اچیم پرسپیکٹیب پرسپیکٹیب سے کھان سے آتا ہے کھلیٹی ایویس سے آتا پوریس سے آتا ہے میری دوست ہیں ڈاکٹر شاہدہ بظالت وہ وہ کراچی یونیورسٹی کی ڈین آف اکنامکس رہی ہے اور اس کے علاوہ وہ کراچی اکنامک ریسرچ چینٹر کی ڈریکٹر رہی ہے کرنٹلی وہ آئی او بی ایم جو جو انسٹیٹوٹ ہے کرنگی میں اس کی وہ ڈین ہے اکنامکس کی اس نے سکسٹین پیج کا مجھے ایک بھیجا ہے بریف جسے وہ آلٹرنیٹ آپشن بتاتی ہیں اور اس نے کہا میں ایک بھیجا ہے وہ کہتے ہیں ایم آپ کی جانبی ہے ایم آپ کو جانبی ہے اور آلٹرنیٹ آپشن آپشن آبیلل بھل ہے کیا کرنگ کے لگوں کو جو جس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں وہ نہیں لگتا ہے میں نے کوشش کی ہے اس کو پروپیگیٹ کرنے کی آپ کو بھی میں ضرور بھیجیں جو سیلینٹ فیچر ہے میں آپ کو آج ہی بھیجتا ہوں شاہ صاحب مجھے آپ کا بے شمار امپورٹنٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پلٹیکل پروسس ہے اس میں بڑا رول ہے دو چیزیں میں آپ سے جانا چاہوں گا ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ جو سیگریگیشن تھی اگزیکٹیو کا جوڈیشری سے اس میں بڑا آپ نے رول ادا کیا اور جب بینزیر کے ٹائم میں جو ججز تھی ان کے اپوائنٹمنٹ تھی تو آپ کا خیال تھا یہ بیرٹ پہ ہونا چاہیے دو دی پرراؤگیٹیو آدھے پرائیمیشن بسٹل دی میرٹ مست بی ڈھیڑ یہ دیکھیں نا جیسے اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پارلیمانی جمہوریت ہے تو پارلیمانی جمہوریت کا نظام لے جانا چاہیے نا اب جیسے جیوڈیشل اپائنٹمنٹ کمیشن جو ہے یہ دو دو ہزار پانچ میں آیا ہوا اسے پہلے لارڈ چانسلر اخبار میں ایڈ دیتے تھے ٹی وی دیتے تھے کہ بھئی اتنی ویکنسیز ہائی کورٹس کی ججز کی موجود ہیں آپ اپلائی کریں ٹھیک ہے آپ میرٹ بدکشمتی سے آپ کے آئین میں ججز کی اپائنٹمنٹ کے لیے لفظ میرٹ کہیں نہیں ہے آئین میں آئین میں پروائیڈ نہیں کیا گیا کہ ججز میرٹ پر اپائنٹ ہوں گے آپ اس کو پڑھ لیں درہا ٹھیک لیکن انگلینڈ میں یہ کمیشن سے پہلے جلال چانسلر میرٹ اسٹرن کرنے کے لیے اخبار میں میڈیا میں ایڈ دیتے تھے کہ ویکنسیز ہیں جو بیریسٹر دس سال سے زیادہ کر چکا ہے پیکٹس وہ الیجیبل ہے پھر ان کے ٹیسٹ جگتے تھے ریٹن ٹیسٹ انٹرویوز بیکڈرونڈ چیک کتنا ٹیکس انکم ٹیسٹ بے کیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یہ آدمی جج بننے کے قابل ہیں بلکل جی اسی کنٹیکس میں مجھے ایک بات کہنی ہے میرے دوست ہیں میاں اللہ نواز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ریٹائر ہمارے بڑے مہربان ہیں جی ہم سب ہم سب بھی ہوتے ریسپیکٹ پر ہیں انہوں نے دو بکس مجھے پریزنٹ کی تھی ایک ہے ویپنگ وونڈس آف پاکستان وہ ہے ریلیٹیٹو پارٹیشن کس طرح ہم سے جو ہے انفید ڈیل کی گئی ہے پاکستان میں ویس پاکستان میں اور پہلے جو ایس پاکستان جو ہی بنگلہ دیش بن گیا کیسے وہ حصے ہمارے جو بنتے تھے ہماری انٹیٹلمنٹ وہ انہوں نے دے دیا انڈیا کو اور اس کے کیا کنسکوینسز ہوئے سیکنڈ بوکوں نے لکھئے how can we survive اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو آپ کا administrative system ہے سارے جو آپ کی system inherited by colonial power کے جو ہیں وہ ہم نے ٹائٹل چینج کر کے ڈال دی ہیں جب تک یہ چینج نہ ہو کبھی نہیں سیکھ گا اور اس میں انہوں نے جوڈیشنی کے بارے میں لکھا کیونکہ خود چیف جزت رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آرٹیکل 175A انہوں نے امنٹ کرایا دو ڈینسٹیز نے کنہوں نے پیپل پارٹی نے اور میانز نے اور اس کو من کرا کے اس کو انسٹیٹوٹ کرایا آرٹیکل 175A کو کیوں کہ اسے وہ چیف جزت سے پار لے کے کہ وہ اچھے آدمیوں کو پک کریں از اے ٹو انڈکٹ ان دہ ہائی کورڈ از جج انہوں نے دے دیا پارلیمنٹی پارلیپاب کمیٹری کو اب ریزلٹ کیا ہے پارلیمنٹ کمیٹری کے پیپل پارٹی والے سندھ میں جو اپنے پولٹیکل انفلوینس جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا میں ایک لاسٹ قویسٹن آپ سے جو جانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ how are we going to survive tell us is عمران going to survive and how is he going to survive in this political this is a tough ask right now اور لگتا یہ ہے کہ حالات چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں where do you see him down the road in couple of years time میرا خیال میں i don't see anything bad happening very soon but nothing good is coming but nothing good is coming out either بس میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ ایسا کریں کہ غریبوں پہ ٹیکس کم کر کے امیروں پہ ٹیکس لگا دیں اب جیسے اگریکلچر پہ ٹیکس پروینشل ہو گیا ہے فیڈریشن نہیں لگا سکتی لیکن ویلس ٹیکس لگائیں گے تو اس میں آپ اس کی ویلیویشن پہ آپ ٹیکس لگا سکتی ٹیک تو اس لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ویلس ٹیکس اور گف ٹیکس اور سٹیٹ ڈیوٹی یہ اس کو دوبارہ لگائیں یہ ایوب خان نے کوئی سوشلزم کے دیعت نہیں لگائے تھے ٹیک ہے وہ ضرورت ہی ملک کو یہ موڈرن پریکٹس بھی ہے پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہو بھی رہے ٹیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ غریبوں سے ان کے ٹیکس کم کر دیں گے جیسے انڈیا میں کجریوال نے اپنے گورنمنٹ میں سیل ٹیکس ہوتا پاندرہ پرسن سے کم کر کے پانچ پرسن کر دیا تو اتنی انفلیشن نہیں ہو سکی وہاں پر اس لیے وہ جید بھی گیا تو یہ چیزیں اگر عمران خان صاحب کر سکیں تو پھر تو مشلہ نہیں ہوگا لیکن ان کو تھرٹ تو دیکھیں اس میں تو ہمیشہ کبھی اس آئین کے تحت اس تحقام تو کبھی نہیں آ سکتا آہ چیک یا تو اس کو آپ پارلیمانی جمعوری نظام بنائیں جیسے انگلینڈ میں ہے کانیڈا میں ہے جاپان میں ہے دیکھیں جیسے ملک میں پارلیمانٹری نظام جو آیا وہ ایک جنرل نے دیا ہم کو جنرل میں کاثر نے اس کے جی ایج کیو میں چھ ہفتے میں بلائی آئی ہوں اور انہوں نے وہ چونکہ اونس جنرل تھا اس نے گورنمنٹ او انڈیا کو تچ نہیں کیا اس نے وہ جو انگلینڈ میں ہے وہی نظام وہاں پہ دیا تو وہ دیکھیں آلموس اکرامکس پاور بن گے جاپان چیک لینڈ فانس بھی ہو گئے سب پچھ ہو گئے تو ہمیں اپنا جو بیسک لاہ ہے کانسٹویشن اس کو امپروو کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ہم سب ورڈ کریں یا ختم کر دیں یا کوئی اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے سب تینکیو ویری مچ فاریو ٹائم آپ کا بھی بہت شکریہ چوئیشن صاحب اور بڑی زبردستہ ڈیبیٹ ہے جسے ہم کانٹینیو رکھیں گے کہ ہمارا ایک پورا ایک پولٹیکل پروسس ہے جس سے ہم ایوالو ہو کے آج یہاں تک پہنچے ہیں اس میں بیشمار خامیہ ہیں جہاں پہ ہمیں مادی سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور شاید اگر ہم تھوڑا سا اس پرسپیکٹیب میں دیکھیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پورے پروسس کو بڑے قریب سے دیکھے تو ہمیں چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ آجئے ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے فیوچر کا معاملہ ہے اور جب تک ہم یہ کریکشنز لے کے نہیں آئیں گے جو بنیادی کریکشنز ہیں دوزہ بیری امپورٹن بکاس آنے والے ٹائم میں یہ غلطیاں ہمارے لیے ایک بڑی ہرڈل ثابت ہو سکتی ہیں اور سی پیک کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ریعیلیٹی کیا ہے we need to be very close to the reality which we are not at this very moment thank you